ارسلان کو پکڑا کیوں کر رہے ہو پیسے چاہیے تو ویسے لے لو آپ کو کیسے پتا تھا کہ پرائز باؤنڈ اس کے پاس موجود ہیں ہمیں یہ نہیں تھا پتا اس کے پاس ہمیں یہ پتا تھا ان کے گھر میں اچھا ڈرائنگ روم میں آپ بیٹھے تھے نا جی سر تو جب آپ نے قتل کر لیا تو پرائز باؤنڈ پھر آپ نے بعد میں تلاش کی ہے جی سر کہاں سے ملے گئے ہم نے پرائز باؤنڈ ہی دیکھے سر جی سودر ہم در گئے تو صرف لیکٹو پڑا لیپ ٹاپ آپ نے چوری کیا جی سر اچھا یعنی پرائز باؤنڈ جو آپ کو آپ کا ارادہ تھا وہ آپ کا پورا نہیں ہوا جی سر تو پھر قتل بھی کر دیا اچھا ارسلان کو آپ نے صوفے کے پیچھے بٹھا دیا اس کے بعد لٹا دیا پھر ایک سر واد میں تاریخ آیا جو تو تاریخ اسے جیل نے گلے سے پکڑا اور صوفے پر لٹا دیا تاریخ کینٹ روتی وہ تو ناشتہ لینے گیا تھا نا ملازم تو جی سر جب دروازہ کھولا تھا تو تاریخ نے کھولا تھا نا جب ہم اندر آئے تھے ہاں تو اس نے دیکھ لیا تھا آپ لوگوں اس نے دیکھ لیا تھا ٹھیک ہے اور بعد میں سر جب صوفے پر تاریخ کو گرہ دیا تو اس طرح فاہد نے اس کے پاؤں پکڑ لیا تھے میں نے بھی پکڑ لیا اس کو اور سجیل نے شدی مار دی اس سے نہیں آپ لوگوں نے پلان تو کیا گو نا جب آپ نے ارسلان کو قتل کر لیا تو اس کے بعد آپ نے پلان کیا کہ ابھی وہ آئے گا تاریخ اور وہ سب کو بتا دے گا جی سر تو پھر کیا اس کا پلان کیا کیا آپ نے یہ بھی کہا کہ ہو کر اس کو نہ مارا تو وہ میں پکڑوا دے گا اس کو بھی مار دیتے ٹھیک ہے اس لئے پھر جب وہ جیسے ہی کمرے میں آیا تو سجیل نے اس کے گلے سے پکڑ لیا اور صوفے پر اٹھا دیا اور فاہد نے اور میں نے ملکہ اس کو پکڑ لیا اور اس نے چھوڑیاں مار دیا اس کو اس کو بھی قتل کر دیا بڑی بدردی سے مار رہا ہے آپ نے ویسے چھوڑیاں صرف فاہد نہیں ماری اس نے سجیل نے جی سر چھوڑی ایک تھی دو تھی کتنی تھی آپ کے پاس ایک کتنی سر ایک چھوڑی آپ گھر سے لے کے آئے تھے جی سر پسٹل کس کے پاس تھا وہ بیگ میں تھا وہ نکال لیا نہیں ہم نے سر وہ کہاں سے لیا تھا آپ نے پسٹل وہ لڑکا تھا اس سے لیا لڑکا کونچی کلاس کا کلاس کا نہیں وہ کام کرتا سر کام کرتا ہے آپ نے اس سے پوچھا کہ پسٹل چاہیے اس نے دے دیا نہیں اس سے پیسوں کا لیا تھا سر کتنے کا پندرہ ہزار روپے کا آپ نے اس سے پسٹل لیا چلایا ہے کبھی پسٹل پہلے نہیں سر تو پسٹل لوڈڈ تھا آپ کے پاس نہیں سر خالی تھا اس میں گولیاں بھی نہیں تھی نہیں سر تو کیا اس لینے کا مطلب کیا تھا کہ آپ ڈرائیں گے اور پیسے لے لیں گے اس سے جی سر اچھا یعنی آپ نے پیسے ہی لینے تھے جو نظر آیا وہ لے لیا آپ کا نام ہے سجیل جی سجیل سجیل پڑھتے ہیں نا آپ نائندھ کلاس میں ایسے ہی ہے جی سر اچھا تو کیا آپ پلان کیا تھا جب سجیل نے آپ سے اچھنے بعد کی عالی حسن نے تو اس وقت آپ نے پہلے تو انکار کر دیا کیا کہا تھا اس نے اس وقت سر جی اس نے مجھے گیا تھا کہ اس نے مجھے گیا تھا کہ گھر جانا کسی کے اور وہاں سے پیسے اٹھانے ہیں تو سر جی میں نے پہلے کبھی ایسا کام نہیں تھا کیا میں گھر گیا ہوں میں نے نا موبائل ریکورڈنگ پہ لگا دیا اور میں نے اسے کہا کہ دوستی اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن یہ جو کام تم کہہ رہے ہو یہ میں نہیں کروں گا تم جو مرضی کر لو اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے نا میں پاپا سے یا ماما سے کہیں نا کہیں سے لے کر نا تمہیں دے دیتا ہوں لیکن دوستی کے ناتے تمہیں بھی کہتا ہوں یہ کام نہ کرنا اس نے کہا ٹھیک ہے اگر تم نے مجھے نہیں بلانا نہ سنا بلاؤ میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے اس کے ساتھ وہیں دوستی توڑ دی تھی کتنے دن پھر ناراض رہے سر تقریباً کئی ایک منت تک ہم ناراض رہے تھے اچھا تو پھر سر جی مجھے میرے پاس دوبارہ گایا دوبارہ اس نے آکر میری منتے کی کہتا کہ یا میں مر جاؤں گا کچھ کھا لوں گا تو تمہاری میر بانی میرے ساتھ چلو اچھا پھر سر جی میں اس کے ساتھ مان گیا آپ کو نہیں پتا کہ بہت غلط کام ہے آپ کہتے ہیں مرنا تو مر جائے سر جی میں نے پہلے کہا تھا لیکن پہتا نہیں سر جی کیا ہوا پہتا نہیں کیسے مان گیا مجھے خود سمجھ نہیں آرہی سر جی تو آپ کو اس نے بتایا کہ کتنے پیسے ہوں گے نہیں سر جی اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ یا میں تمہیں بھی پیسے دوں گا میں نے کہا تھا یا مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی کرنا تم نے کرنا مجھے ایک روپے آ بھی نہیں چاہیے کسی کام ہے ابھی تو آپ کو نہیں پتایا کہ اگر آپ ایسا کام کریں گے پولیس پکڑے گی آپ کو سر جی پتا نہیں اس پرکت ہو گیا گیا تھا سمجھ نہیں آری پاپا کیا کرتے ہیں سر جی ان کا شوہر ہوں میں ڈینڈنگ بینڈنگ کا کام کرتے ہیں اور گاریوں کی سیل پرچیز کرتے ہیں سر جی اچھا تو آپ بس سٹوڈنٹ ہیں آپ جاتے ہیں پڑھتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں جی سر جی اچھا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کیا یا آپ نے جانے سے پہلے سوچا کہ آپ کیا کر رہے ہیں سر جی میں نے اس سے گھر جا کر ہم دونوں نے منا کیا تھا اور سلام کے گھر بیٹھے ہوئے تھے ہم نے اس سے تب بھی کہا تھا یار پلیس نہ کرو اس نے کہا نہیں آپ کرنا تو کرنا نہیں تو پھر آپ نے چھوڑی تو آپ نے ماری جی سر جی وہ کیوں ماری سر جی وہ جب پکڑ لیا تھا اس نے کہا اب چھوڑ دیا نا ہم دونوں پکڑے جائیں گے وہ پھٹ بتا بھی دے گا اس لیے سر جی موانی پر ہی سر جی ڈر گئے تھے ڈر گئے تھے سر جی بہت زیادہ ڈر کی وجہ سے آپ نے مار دیا پھر جی سر جی اچھا چھوڑی کتنے کتنے وار کیے چھوڑی پہ در پہ وار کیا آپ نے بہت زیادہ جی سر جی آپ کو بتایا کہ ارسلان نکلوتا بیٹا تھا سر جب مجھے اس کا پتہ نہیں تھا کتنے یا کتنے نہیں بس ارسلان کا پتہ تھا ارسلان ہے تب ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ تھا مول نہ مجھے پتہ تھا نہ اسے پتہ دوست دوست کی جان لیتا ہے بلہ آپ اس کو سمجھا سکتے تھے اچھا یہ نہیں مانا اور آپ مان گئے کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ جرم کرتے ہیں کوئی بات نہیں گلتی ہوگی سر جی گلتی ہوگی سر جی یہ بہت بڑی گلتی ہوئی ہے یہ چھوٹی گلتی تو نہیں ہے دو قتل کیا آپ لوگوں نے ایک بھی نہیں دو قتل اور ایک قتل جو کرتا ہے اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا سنا گئے نا آپ نے جی سر جی پتہ آپ کو اسلام کیا کہتا ہے پھر ابھی پھر بھی آپ نے ایسا کرتی ہے سر جی نہیں سمجھ آیا سمجھ کے عقل شعور آپ کو ہے سارا ہے نا جی سر جی یا فیڈر بھی تھے آپ جی سر جی پتہ ہے نا عقل تو ہے نا کہ آپ قتل کریں گے تو آپ پولیس بھی پکڑے گی آپ کو اور یہ کام بھی غلط کر رہے تو آپ نے اس کو روکنا تھا تو اب شرمندگی ہے سر جی بہت زیادہ شرمندگی اب کیا حاصل شرمندگی سے سر جی ایک بار معافی چاہتے ہیں سر جی ہم روز نمازے قرآن پڑھتے ہیں سر جی گلتی ہو گیا پڑھنے کا کیا فائدہ اس پر عمل کر نہیں کرتے آپ سر جی آئندہ کبھی بھی سر جی کبھی کسی کا ایک ارپیہ نہیں لیا سر جی وہ پتہ نہیں ہوگا نہیں وہ نہیں لیا لیکن آپ نے اتنی بڑی باردات کر دیئے دھو قتل کر دیئے آپ سر جی آپ نے پورا گھر جار دیا ان کا ارسلان اکلوتا بیٹا تھا آپ نے وہ مارجی ان کے امید ختم کر دی جینے کے یا دیکھ کے آپ کو نہیں لگا کہ آپ غلط کر رہے ہیں اس نے آپ کے لئے ناشتہ مانگوایا آپ کو بٹھایا آپ کو عزت دی سر جی لازٹ ٹائم بھی میں نے اور اس نے دونوں نے منہ کیا تھا وہاں بیٹھ کے جب اس نے اشارہ کیا نا پکر لو ہم نے اسے لازٹ ٹائم اشارہ کیا پہلے کس نے پکڑا سر جی میں نے پکڑا آپ نے پکڑا نا پہلے تو آپ تو فرنٹ پہ تھے جی سر جی ان کے فرنٹ پہ ہیں تو آپ بنے ہوئے تھے نا آپ نے گلے سے پکڑا نا کیسے پکڑا گلے سے ایسے یا ایسے بازو کے ساتھ پکڑا سر جی بازو کے ساتھ پکڑا اور پھر ارسلاル نے آپ کی منتیں کی چھوڑ دو ایک بار کی تھی سر جی موسیقی 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 اچھا یہ تیم ہیں آپ تو کیا کرتے تھے ویسے میڈل کلاس کی وی آپ میڈل تک تعلیم حاصل کیا نا آپ کیا کرتے ہیں کہاں کام کرتے ہیں دنٹل لیبورٹری میں کام کرتے ہیں تو عزت کی زندگی جی رہے تھے کہاں پہ آپ یہ تین لوگ ہیں اور تینوں سٹوڈنٹس ان کی عمرے آپ دیکھ لیں کہ کیا عمرے ہیں 20 سال سے کم عمرے ہیں سب کی یہ نائند کا سٹوڈنٹ ہے یہ سیکنڈ یئر کیا اور یہ دنٹل لیب میں کام کرتا ہے ان لوگوں نے پلان بنایا پہلے چوری کا پلان بنایا اس کے بعد اس نے اس سے ذکر کیا سجیل سے سجیل پہلے نہیں مانا ایک مہینہ ناراض رہے اس کے بعد سجیل دوبارہ بولنے لگیا پھر اس کو پلان میں شامل کیا فہد کو فہد کو پلان میں شامل کیا اور اس کے بعد یہ تینوں یہ پلان لے کر گئے کہ ہم نے پیسے چوری کرنے ہم نے جو پرائز بانڈ ہے وہ ہتھیانے ہیں لیکن جب وہاں پہ پہنچے تو چوری بھی ان کے پاس تھی پسٹل بھی ان کے پاس تھا پندرہ ہزار روپے کا ان صاحب نے علی حسن نے پسٹل جو ہے وہ لیا کسی سے اور ان کے بقول اس میں گولیاں نہیں تھی یا اس کو چلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ چوریوں کے وار کر کے انہوں نے قتل کیا اور اتنی بے دردی اور صفاقی سے قتل کیا کہ انسانیت شرم آ جائے یہاں پر ہمارے ریپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں زکا یہ کب کا واقعہ ہے اور کیا سارا معاملہ ہے یہ جی دس جنوری بارس دوپیر ہمیں جب اطلاع ملی کہ نیازی اڈا کے علاقہ میں ایسے سے واردات ہو گی اور دو قتل ہیں اس میں جب ہم موقع پر پہنچے اور دیکھا انتہائی تشدل شدہ لاشیں تھی جن کو چوریوں کے وار کر کے حلاق کیا گیا تھا جب پولیس کو یہ اطلاع ملی کہ پولیس موقع پر پہنچی اور دیکھا تو یہ بالکل ایک گم نام قسم کا قتل تھا پولیس نے اپنی تفتیش سے جب ان لوگوں تک پہنچی تو پھر یہ چیز ہمارے سمنے بازیہوں کی تفتیش میں آئی کہ یہ لوگ آپس میں قریبی دوست ہیں اور یہ صرف پیسوں کے لالچ میں انہوں نے قتل کیا ہے اور پیسوں کے لالچ میں قتل تو ہوگے سارا کچھ ہوگے اور اس میں ایک بات جو بڑی اہم ہے یہ لوگ اس کے بعد گھر کے اندر داخل ہوئے تلاشیب گرہ لی گھر کے اندر ارسلان کی ہمشیرہ سوئی ہوئی تھی اور ان لوگوں نے دیکھا انہوں نے اپنے میں یہ بہمی مشورہ بھی کیا کہ اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں لیکن ان میں سے فاہد نے یہ بات کی کہ یہ سوئی ہے اسے چھوڑ دو اور اس طرح وہ ختون احلاکت سے بچ گئی پولیس ابھی تفتیش کر رہی ہے اور یہ ہم دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ بہت اہم تفتیش ہے اور یہ بہت بریق بھی نہیں سے کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں وہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں اور یہ ملزمان آپ کے سامنے ان تینوں ملزمان نے دھورہ قتل کیا ایک ملازم کو قتل کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ارسلان جو کہ اکلوتا بیٹا تھا اس کو بھی قتل کر دیا ان تمام تر معاملات میں پولیس ابھی تک تمام تر چیزیں ریکور کر چکی ہے وہ چھوڑی بھی ریکور کر چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ پسٹل بھی ریکور ہو چکا ہے لیکن یہاں پر سوچنا یہ ہے کہ آخر ان لوگوں تک اسلحے کی رسائی کیسے ہوتی ہے مارکیٹ میں جگہ جگہ پر ایسے لوگ موجود ہیں کرائن پیشہ لوگ موجود ہیں جرائن پیشہ لوگ موجود ہیں کہ جو اسلحاوی دے دیتے ہیں اور دس سے پندرہ ہزار کی چھوٹی سی رقم سے آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں اس پر قانون جو ہے وہ لاغو ہونا چاہیے اور خصوصا ایسے لوگوں پر کڑی نظر رکھنی چاہیے اور پھر دوستوں کا خیال کرنا چاہیے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ دوست وہ ہونے چاہیے جو اچھے ہوں دوست وہ ہونے چاہیے جس میں لالچ نہ ہو ان دوستوں نے لالچ کی بنا پر ارسلان کا گھر اجار دیا ارسلان کو قتل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک غریب معصوم تارک نامی ملازم کو بھی قتل کر دیا جرمن جام کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے مزمان تاریخ حفیظ کو اجازت دی